یہ یہاں سے سیاسی راستے آگے جانے کے بڑے لیمٹیڈ نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان آپ اس میں بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے سلمان صاحب پی ٹی آئی کے لیے وے فورڈ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کبھی پابندی کی بات ہو رہی آٹیکل چھے لگے گا یہ ہوگا وہ ہوگا سیاستدان آپ اس میں بات کر کے صرف رولز آف دا گیم تیہ کر لے یہ کوئی نہیں کہتا کہ کسی کو اپنے پرنسپل کو کامپرمیز ہیں آپ ان سے انگیج کیوں نہیں کرتے آپ کا خیال ہے وہ اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی نے ان سے انگیج نہیں کیا ان کی کبھی نیتی نہیں تھی دیکھیں وے فورڈ یہ ہے بڑی وضاحت سے کہ تمام سیاسی قوتیں اس بات پر متفق ہوں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت قائم کرنی ہے الیکشن ہم نے صاف اور شفاف کرنی ہے الیکشن مقتدرہ کی سائے کے بغیر ہوں گے اس میں نہیں کسی کا عمل دخل ہوگا مصبت نتائج حاصل کرنی کی کوئی جماعت کوشش نہیں کرے گی مقتدرہ کے ساتھ مل کر اس کی اوپر اگر ہمارا اتفاق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی گفتگو ہو سکتی اس وقت صورت حالی ہے تو بیٹھے گئے بات کریں گے تو اتفاق ہوگا نا اسی ایک نکتے پر اتفاق کر لیں نہیں نہیں دیکھیں بات ہو رہی ہے دیکھیں ان کا مطلب بات سے صرف یہ ہے کہ عمران خان جب پیوارے کسی کو ہر سطح پہ بات ممکن ہے اور ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے کمیٹیوں میں ہو رہی ہے ٹاک شوز میں ہو رہی ہے نجی آہ میٹنگز میں ہو رہی ہے کہاں بات نہیں ہو رہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں بشمول آہ وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ عیادہ کریں وہ عظم کریں کہ ہم نے صحیح مانوں میں آئین کو ماننا ہے ہم نے اس ملک میں جمہوریت قائم کرنی ہے ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا پہلے آئین پر عمل نہیں ہوا نوے دن میں الیکشن کیوں نہیں کرائے گئے ایک ممبر کی اکثریت حاصل تھی پنجاب میں پرویز الائی صاحب کو اور کون سا موقع ہوتا ہے جب اسمبلی کو توڑ کر نیا الیکشن کرایا جاتا ہے عوام کے پاس جاتے ہیں تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مستفید جمعاتیں ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہے پچھلے دو سال سے یا ڈیر سال سے کہ ہم نے آئین پر عمل نہیں کرنا ہم نے پی ٹی آئے کو ختم کرنا ہے کوئی بہانہ کوئی وجہ ہو ہم نے ان کوٹوں کو نہیں ماننا ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کیوں نہیں کرتے میں آپ سے بالکل شگافل الفاظ میں کہتا ہوں کہ بات منکل ہونی چاہیے لیکن بات کس موضوع پہ ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے بات لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھتی جب ہمیں کچھ اندیا ملتا ہے کہ شاید ہم بڑھنا چاہتی ہیں سلمان صاحب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اگر انہی مذاقرات سے آئیڈیا کو لے کر آگے چاہیے دیکھیں ہم اسی آئیڈیا کو مالک صاحب کا بھی کوئی مالک صاحب کا بھی ایک سوال ہے میں اس میں اپنا سوال بھی آئیڈ کر دوں گا پہلے مالک صاحب سوال پوچھنے اس میں میں اپنا بھی آئیڈ کر دوں گا پھر آپ اس کا دونوں کا جواب دے پہلے بات ہوئی محمود اچھکزی صاحب آئے میدان میں اور سب نے کہا ٹھیک ہے یہ پلوزبل ڈنائیبیلٹی کے ساتھ اب آگے ہیں ہم اس پر انوالوڈ نہیں ہیں وہ لیا ہیں اگلے دن انہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دی جب کہا کہ جی وہ تو آ کے سرار کیا تو ہم نے کہا آپ بات کریں ہم پارٹ نہیں ہیں میں سوال میرا یہ ہے کہ مجھے جو پی ٹی آئی کا پرابلم نظر آتا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنے دوست چن سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنے ایڈورسریز نہیں چن سکتے آپ نہیں فیصلہ کر سکتے میرا دشمن ایسا ہوگا تو میں اس سے بات کروں گا ایسا ہوگا تو میں بات نہیں کروں گا you have to play with the clear you've got اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ ہیں آپ کہتے ہیں انہوں الیکشن چوری کیے یہ یہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں پھر call their bluff وہ کہتے ہیں رانہ سنالا صاحب نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم میں نے بڑی باری میری off the record باتیں ہوئیں لوگوں سے پھر ہمیں پی ٹی آئے والوں نے کہا کہ آپ ہمیں formally invite کریں جب formally ہم نے invite کیا تو کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں ہم آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے اب کہیں تو ان کو بھی کرنا پڑے گا نہ کہ آپ دشمن نہیں اپنے چن سکتے اگر یہی بات کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ بالکل آپ سے game کر رہے ہیں then call their bluff in full public view آپ کہیں ہاں جی آئیں بیٹھتے ہیں کریں formal talks جیسے کاشف کہہ رہے ہیں یہ ایجنڈا ہے ہمارا کہ future کیا course of action ہوگا اور اگر اس کے بعد وہ دو نمبری کرتے ہیں تو public view میں ہوگا نا آپ جن نجی محفلوں کا ذکر کرتے ہیں سلمان اس کا مجھے نہیں پتا کسی اور کو نہیں پتا اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں سلمان صاحب آپ کو یاد ہوگا elections کے لیے بھی مذاکرات ہوئی ہے حکومت سے ایڈ کر دوں اس میں کر لیجئے گا دیکھیں بڑا آسان ہے آپ کے ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اس ملکہ نظام ٹھیک کرنا بات کریں گے کہ جدھر انہوں نے کوئی دو نمبری کی کہ ہمیں آپ یہ حکومت پوری کر رہے ہیں یہ یشو نہیں ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہے یہ free and fair elections ہونے چاہے یہ election کا audit ہونا چاہے اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں کہ طول دینے کی اس کو لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں come out and do a press conference کہ یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں معارضہ یہ تو کہتے ہیں میں نہ رو تو بغیرہ بغیرہ if you think they're bluffing call they bluff چلی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دانیال چوری صاحب اس کے بعد اس پہ جی جی راجہ صاحب اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے راجہ صاحب راجہ صاحب آپ کے باز آ رہے ہیں جی ہلو جی جی آ رہی ہے جی جی دیکھیں اس پہ گفتگو اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے یہ ایک آپ سمجھ لیجئے اتمام حجت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے ان کو بلایا تھا ہم نے کہا تھا کہ آؤ شفاف الیکشن کی بات کریں آؤ آئین پر عمل کی بات کریں آؤ عدالتی فیصلوں پر عمل کی بات کریں انہوں نے نہیں مانا تو اب ہم کیا کریں یہ ہو سکتا ہے یہ اگر ایک ہم نے ایسا ایونٹ کرنا ہے تو کر لیں میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں آؤ ہم شفاف تحقیقات کرتے ہیں آٹھ فیوری کی آؤ ہم اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق آپ کو نشستیں دیتی ہیں تو یہ تو بات ہو سکتی ہے میں اس پہ بات آگے بڑھانے کو بھی تیار ہوں پارٹی کے اندر گفتگو کرنے کو تیار ہوں ہم دیکھیں گے کیا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن بلاخر بلاخر جو ہمیں بات کرنی ہے وہ اسی طاقت سے کرنی ہے جو بن بلائے ہمارے نظام پر حاوی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو دعوت دیتی ہیں سب کیا ہاو ہاوی ہو جاؤ اور ہم اپنی دعوت دعوت دیتے ہیں سر سلمان دیکھئے ایک چیز ایک چیز دیکھیں ہر چیز انکریمنٹل ہے اگر نوم ملکل یہ دعوت کی وجہ سے نہیں آتے یہ دعوت کی وجہ سے نہیں آتے دعوت نہیں ہے دیکھیں پورا ایک ماحول کریئٹ کیا جاتا ہے اس قسم کے سیاستدانوں کو آگے لائے جاتا ہے ایک پوری ایک ایک منظر کشی کی جاتا ہے دوزار اٹھارہ میں بھی لائے گیا تھا سیاستدان اپنا کندھا سلمان صاحب نہ دیں تو کچھ نہیں ہوگا امران خان صاحب نے کندھا دیا دوزار اٹھارہ میں میں اسے میں عرص کروں دیکھیں وہ نئے سیاستدان گھوڑ لیں گے دوزار اٹھارہ میں کاشف صاحب آپ میری بات پہ اعتبار کیجئے میں پاکستان کی آئینی تاریخ کا کچھ طالب علم ہوں آپ کسی بھی دور کے حوالے سے میرے ساتھ بیٹھ چاہیے جب ان کو وہ سیاستدان نہیں ملتے جو کندھا دیں تو وہ نئے سیاستدان لے آتی ہیں جو ان کو ملتے ہیں ہمارے ملک میں کون سیاست میں رہتا ہے کون سیاست میں نہیں رہتا اس کا بھی تعین وہی کرتی ہیں اور جو سیاست میں رہتا ہے مالک صاحب آپ کچھ کہتے ہیں مشرف ارہ چھوڑ دیں جس میں کافلیک بنی سن لیں نائنٹیز میں دو پارٹیاں تھی دونوں مقبول پارٹیاں تھی سب کو پتا ہے یا ایک نے الیکشن جیتنا تھا یا دوسری دوزار آٹھ پیپلز پارٹی تیرہ مسلم لگ نور اٹھارہ عمران خان سو کریئٹ کیوی پارٹی پچھلے چالیس سال میں اٹلیس ڈیموکراتک دور میں نہیں آئی اگر آپ کافلیک کو کہتے ہو مارچلہ دور میں آئی تھی you wanted to say something مالک صاحب میں very happy سلمان کے آپ نے کہا کہ بالکل چاہے اعتمام میں حجت کے لیے کر لیں میرا تو خیال ہے جب سرٹن ٹیکٹیکل ڈیولپنٹس ہوتی ہیں تو کئی باری وہ اوورال سٹیٹیجک پلانس چینج کر دیتی ہیں اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جگہ دینے کی یہ ساری انکریمنٹلی جگہ بڑی ہے انکریمنٹلی کم بھی ہو جائے گی وہی بات ہے ایک سینس آر ڈیریکشن تو آئے نا یہ تو لگے کہ پولیٹیکشنز بیٹھ کے ریزولف کرنے میں سیریس ہیں اگر آپ نے بھی پہلے کہہ دیا کہ انہوں نے الٹیمنٹلی یہ کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے الٹیمنٹلی ہاتھ چیز اٹھانی ہے تو پھر تو ہم بات آگے بڑے کی نہیں نا پھر تو آپ لوگ خود سپیس کریٹ کریں گے یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سپیچوڈ سپیٹس کر دیں گے ہمیں پارٹی کے لیے کہ وہ رہے گیم میں جی اس میں دیکھیں لیکن ہمیں خلوص سے آپ اس میں بات کرنی چاہیے بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ بلکل درست ہے ہمیں بلکل آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو لیکن میں تاریخ کے متعلق اور جو ہمارے معروضی حالات ہیں جو سٹرکچر ہے اس وقت ہماری ریاست کا اس کی بنیاد پہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ان بلائے بھی آئیں گے آپ ان کو دعوت نہیں بھی دیں گے تو یہ آئیں گے اس وقت ایک ایسا نظام یا نظام کی نفی اس ملک پہ حاوی ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک رول جو ہے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کے نگبان ہم ہی ہیں پاکستان کی معیشت کے نگبان ہم ہی ہیں ہمارے علاوہ سب بے وقی سر سب نے دعوتیں دیئے ان کو لیکن ہموں بہت بڑا ڈائیلوگ چاہیے